ازادی مارچ کے دوران فضل الرحمن کی قومی اداروں پر تنقید کا معاملہ حکومت کا جے یو آئی سربرہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ وزیر آزم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا عمران خان نے کہا فضل الرحمن نے ازادی مارچ کے دوران مذہب کارڈ استعمال کیا دھرنے سے کشمیر کاؤس کو بھی شدید نقصان پہنچا نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنا یا نہ نکالنا لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا عدالتی دائرہ اختیار پر حکومتی اعتراض مسترد عدالت نے سماعت کے لیے پہلے پیر کا دن مقرر کیا نواز شریف کے وکیل کی درخواست پر تاریخ بدل دی سماعت کل صبح گیارہ بجے ہوگی عدالت نے کل کیس کی سماعت مقرر کی ہے امید رکھتے ہیں کہ کل ان کی یہ ہیسیل سے نام ہٹانے کے ساتھ جو غیر قانونی شرط حکومت نے لگائی ہے اسے ہمیں ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گا نواز شریف کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں امید ہے عدالت ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی مسلمی قنون کے رہنما ایسا نقبال کہتے ہیں حکومت کی جانب سے مشروط اجازت غیر قانونی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزارت داخلہ نے عدالت کا کام خود سمحال لیا ہو ماریا مورنگزیب نے کہا نواز شریف کو بیرون ملک منتقل نہ کیا گیا تو معاملہ پاکستانی ڈاکٹرز کے ہاتھ سے نکل جائے گا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی ملاقات ملکی داخلی سلامتی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال ایلو سی اور مغربی سرحد کی صورتحال پر بھی گفتگو وزیراعظم نے سرحدوں کی حفاظت اور ملکی ترقی میں کردار پر پاک فوج کی تعریف کی آرمی چیف نے فرنٹئر کو اور ہیڈوارٹرز کا بھی دورہ کیا کہا سیکیورٹی فورسز کی کوششوں سے معاشی اور اقتصادی ترقی میں تیزی آئی ہے بہت پیلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا اللہ کا شکر گزارو اپنی اکانومک ٹیم کا اس کے بعد آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے روپیہ کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزیٹیو ہو گئے اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے آگے بڑھنا ہے اکانومی کو چلانا ہے جتنا بڑا خسارہ پی ٹی آئی حکومت کو ملا اتنا کسی حکومت کو نہیں ملا مشکل فیس سے نکل آئے ہیں معیشت کا پیہ چل پڑا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا تین سو دس میگا وارٹ کے ونڈ انرجی منصوبے پر دس سخت کی تقریب سے خطاب کہا ماضی میں مہنگے اندھن سے بجلی کے منصوبے لگائے گئے مہنگے منصوبے کے پیچھے مختصر مدتی حکمت عملی تھی پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا یہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم کو جانا پڑے گا اور اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا حکومت کی ناہلی کا بوجھ عوام اچھا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو جانا ہوگا اگلے سال ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں سیول نافرمانی کے لیے مولانا کی حمایت نہیں کریں گے جے ہیوائی فے کے پلان بی پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا چوہدری برادران سے ملاقات میں کیا بات ہوئی ہمیں نہیں معلوم حکومت کی جڑیں ہل چکی ہیں بس ایک اور جھٹکہ دیں گے فضل الرحمان کا نوشیرہ میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب کہا ثابت ہو گیا ہے کہ ہم پورا پاکستان بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پرام رہ کر اور عوامی طاقت سے حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں ہاں جو ہم ایک انسینسز پہ پہنچ گئے ہیں اسیملی کا محول وہ بہتر بنانا ہے اور جو فیصلے یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ وہ سارے متفقہ ہوں گے بنیادی طور پہ اتجاج کا اظہار تھا اس دن جس طرح ہاؤس جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا لیکن آج جو ہے وہ متفقہ طور پہ تمام ہاؤس کی پارٹیوں نے اس کو سیٹل کر دیا ہے ہم بھی ووٹ ام نو کانفیڈنس کی تحریک ویڈراؤ گئے ہیں قومی اسمبلی کا کشیدہ محول بہتر بنانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام اجلت میں پاس کرائے گئے آرڈیننس واپس لینے کا اعلان ایک دوسرے کے خلاف شولہ بیانی کرنے والے حکومتی اور اپوزیشن ارکان شیرو شکر ہو گئے اپوزیشن نے ڈیپڈی سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی خواجہ عاصف نے کہا حکومت پہلے ہی فیصلہ کر لیتی تو صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی کراچی میں رات گئے ہونے والی ہلکی بارش کے بعد موسم حسین ہو گیا گردالوز ہواوں سے نجات ملی تو شہریوں کے چہرے کھل اٹھے کسی نے کیا پارس تھا رکھ تو کوئی ساحل سمندر پر جا پہنچا محکمہ موسمیات نے سترہ نومبر سے سردی میں اضافے کی نویت سنا دی ادھکار حمزہ علی عباسی نے شو بز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے مدہوں کو رب اور اسلام کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے اور مزفرگر میں چوتھی تھل جیف ریلی کا آغاز کوالیفائنگ ڈاؤنڈ میں اونچے نیچے راستوں پر ڈرائیورز کا امتحان پری پیٹ کٹیگری میں اسد کھوڑوں پہلے اور دفاعی چیمپین نادر مقسی دوسرے نمبر پر رہے سٹاک کٹیگری میں شکین نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا خواتین کٹیگری میں سلمہ خان سب پر بازی لے گئی آزادی مارچ کے دوران فضل الرحمان کی قومی اداروں پر تنقید کا معاملہ حکومت کا جے یو آئی سربرہ کے خلاف قانونی چارجوئی کا فیصلہ وزیر آزم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا عمران خان نے کہا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے دوران مذہب کارڈ استعمال کیا دھرنے سے کشمیر کاؤس کو بھی شدید نقصان پہنچا نواز شریف کا نام ای سیل سے نکالنا یا نا نکالنا لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہیں بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا عدالتی دائرہ اختیار پر حکومتی اعتراض مسترد عدالت نے سماد کے لیے پہلے پیر کا دن مقرر کیا نواز شریف کے وکیل کی درخواست پر تاریخ بدل دی سماد کل صبح گیارہ بجے ہوگی عدالت نے کل کیس کی سماد مقرر کی ہے امید رکھتے ہیں کہ کل ان کی یہ بی سیل سے نام ہٹانے کے ساتھ جو غیر قانونی شرط حکومت نے لگائی ہے اسے ہمیں ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گا نواز شریف کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں امید ہے عدالت ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی مسلمی قنون کے رہنما ایسا نقبال کہتے ہیں حکومت کی جانب سے مشروط اجازت غیر قانونی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزارت داخلہ نے عدالت کا کام خود سمحال لیا ہو ماریا مورنگزیب نے کہا نواز شریف کو بیرون ملک منتقل نہ کیا گیا تو معاملہ پاکستانی ڈاکٹرز کے ہاتھ سے نکل جائے گا آن سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی ملاقات ملکی داخلی سلامتی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال ایلو سی اور مغربی سرحد کی صورتحال پر بھی گفتگو وزیراعظم نے سرحدوں کی حفاظت اور ملکی ترقی میں کردار پر پاک فوج کی تعریف کی آرمی چیف نے پرنٹئر کو اور ہیڈوارٹرز کا بھی دورہ کیا کہا سیکیورٹی فورسز کی کوششوں سے معاشی اور اقتصادی ترقی میں تیزی آئی ہے اللہ کا شکر گزارو اپنی اکانومک ٹیم کا اس کے بعد آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے روپیہ کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزیٹیو ہو گیا اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے آگے بڑھنا ہے اکانومی کو چلانا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے جتنا بڑا خسارہ پی ٹی آئی حکومت کو ملا اتنا کسی حکومت کو نہیں ملا مشکل فیس سے نکل آئے ہیں معیشت کا پیہ چل پڑا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا تین سو دس میگا وارٹ کے ونڈ انرجی منصوبے پر دس سخت کی تقریب سے خطاب کہا ماضی میں مہنگے اندھن سے بجلی کے منصوبے لگائے گئے مہنگے منصوبے کے پیچھے مختصر مدتی حکمت عملی تھی حکومت کی ناہلی کا بوجھ عوام اچھا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو جانا ہوگا اگلے سال ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں سیول نافرمانی کے لئے مولانا کی حمایت نہیں کریں گے جے ہیوائی فے کے پلان بی پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نے ہی لیا گیا چودری برادران سے ملاقات میں کیا بات ہوئی ہمیں نہیں معلوم حکومت کی جڑے ہل چکی ہیں بس ایک اور جھٹکہ دیں گے فضل الرحمان کا نوشیرہ میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب کہا ثابت ہو گیا ہے کہ ہم پورا پاکستان بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پرام رہ کر اور عوامی طاقت سے حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں قومی اسمبلی کا محول بہتر بنانا ہے اور جو فیصلے یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ وہ سارے متفقہ ہوں گے بنیادی طور پہ اتجاج کا اظہار تھا اس دن جس طرح ہاؤس کنڈکٹ کیا گیا لیکن آج متفقہ طور پہ تمام ہاؤس کی پارٹیوں نے اس کو سیٹل کر دیا ہے ہم بھی ووٹ ام نو کانفیڈنس کی تحریک ویڈراؤ کر دیں قومی اسمبلی کا کشیدہ محول بہتر بنانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام اجلت میں پاس کرائے گئے آرڈیننس واپس لینے کا اعلان ایک دوسرے کے خلاف شولہ بیانی کرنے والے حکومتی اور آپوزیشن ارکان شیرو شکر ہو گئے آپوزیشن نے ڈیپڈی سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی خواجہ عاصف نے کہا حکومت پہلے ہی فیصلہ کر لیتی تو صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی کراچی میں رات گئے ہونے والی ہلکی بارش کے بعد موسم حسین ہو گیا گردالوز ہواوں سے نجات ملی تو شہریوں کے چہرے کھل اٹھے کسی نے کیا پارک تھا رکھ تو کوئی ساحل سمندر پر جا پہنچا محکمہ موسمیات نے سترہ نومبر سے سردی میں اضافے کی نویت سنا دی ادھکار حمزہ علی عباسی نے شو بز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے مدہوں کو رب اور اسلام کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے اور مظفرگر میں چوتھی تھل جیف ریلی کا آغاز کوالیفائنگ ڈاؤنڈ میں اونچے نیچے راستوں پر ڈرائیورز کا امتحان پری پیٹ کٹیگری میں اسد کھوڑوں پہلے اور دفاعی چیمپین نادر مکسی دوسرے نمبر پر رہے سٹاک کٹیگری میں شکین نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا خواتین کٹیگری میں سلمہ خان سب پر بازی لے گئی